سنون عمل کر رہا ہے تو ہمارے معاشرے میں کچھ غلط العام مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تراوی کی جماعت کی اور معاد اللہ بات ساتھی اس کو بدت حسنہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھی بدت حضرت عمر نے ایجاد کی تھی آپ یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے امی آئیشہ کی بھی اور متعدد روایات ہے اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم کے دور میں یہ تین دن ہوئی تو گویا تین دن ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو جاتا ہم قائم کر سکتے ہیں پھر ایک اور بات جو غلط العام مشہور ہے سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے جس کو ہمارے انفی بائی پیش کرتے ہیں جس کے والے سے مجھ سے سپیشل سوال ہوا ہے اختلافی مسائل کے اندر پڑھنے کی بات نہیں ہے لیکن بات سمجھنی چاہیے موتا امام مالک سنن ابن ماجہ وغیرہ میں مختلف حدیثیں ہیں جو سب سے اوٹھنٹک ان کی حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں موتا امام مالک کے اندر یدید بن رومان نے یہ روایت پیش کیا کہ حضرت عمر کے دور کے اندر تئیس رکعت پڑھی جاتی تھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یدید بن رومان ہے انہوں نے حضرت عمر کا دور پایا ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں پڑھی جاتی تھی کون پڑھاتا تھا کون پڑھتا تھا کس علاقے میں پڑھی جاتی تھی ایک تو سند میں انکتا ہے روایت ضعیف ہے بالفرد اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اسی موتا امام مالک کے اندر سیب بن یدید والی حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر نے عبیب بن کعب کو اور تمیم داری کو یارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا اور امی عائشہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رات کا قیام یارہ رکعت کیا ہے اب مجھے آپ ایک بات بتلائیے کسی سے کوئی اختلاف نے ان کو عبادت کرنے دیجئے لیکن مسنون اگر کسی نے عدد پانا ہے وہ گیارہ رکعت ہے کیوں حضرت عمر کا صحیح سند سے اسی موتا امام مالک میں جس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ تئیس رکعت پڑھی گئی کسی بھی صحابی کے دور میں کوئی عمل ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحابی نے کیا حضرت عمر کے دور میں پڑھی گئی اول بات حدیث بھی ضعیف ہے اثر بھی منکتے ہیں لیکن بلفرد صحیح مانا جائے کس نے پڑھی کس مسجد میں ہوئی کہاں پڑھی گئی یہ لوجیک اور اقل اور منطق کے بھی حلاف ہے اور اسی حدیث کی کتاب کے اندر حدیث وجود ہے کہ حضرت عمر نے اپنے صحابہ کو حکم دیا فلاں جگہ جاؤ تمیم داری کو حکم دیا عبی بن کعب کو کہ گیارہ رکعت پڑھا کے آنا ایک سوال یہ تھا ایک اور سوال جو ساتھی بڑی کسرت سے کرتے ہیں آگے ایک مرتبہ اس کا جواب جمعے میں دیا تھا آئی دوبارہ دے دیتا ہے کہ وباؤں کے دنوں کے اندر آپ کیوں اتنا ریزسٹ کر رہے ہیں کہ مسجد میں باجمات فردی نماد ہونی چاہیے میرے بھائیو ایک مسئلہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وبا آئی کے نہیں آئی خلافہ راشدین کے دور میں وبا آئی کے نہیں آئی اگر ان دونوں کے دور میں وبا آئی تو اس دور کے اندر جو ان کا تردے عمل تھا وہی تردے عمل ہمارے لیے حجت ہے باقی کوئی اجتہاد کرے اور یہ سمجھے کہ میں نے اجتہاد کر لیا تو مجھے ایک عجر مل جائے گا آپ مجھے بتائیے ساری زندگی جو ہم مقدمہ اور فلسفہ سمجھاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کسی معاملے کے اوپر حجت قطعی ہے تا ان کی وبا رسول اللہ کے دور میں نہیں پھیلی سابہ کے دور میں نہیں پھیلی بارش کی دلیل دیتے ہیں بارش ہوئی تھی بارش کے اوپر تردے عمل رسول اللہ کا یہ اجازت ہے لوگ گروہ میں پڑھ لیں لیکن کیا بارش کے اندر بھی مسجد کو رسول اللہ نے طالع لگایا تھا پھر اس بارش کو اٹھا کر وبا کے اوپر منتقبک کرنا یہ کہاں سے آیا یا تو رسول اللہ کے دور میں کہہ دیجئے وبا آئی نہیں تھی اس لیے ہم بارش کو وبا کے اوپر لاغو کرتے ہیں نہ رسول اللہ کے دور میں وبا آئی نہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بند گیا نہ صحابہ کو کہا گھر میں پڑھو نہ صحابہ اور خلفہ راشدین کے دور میں وبا آئی حتیٰ کہ جس علاقے میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں جس علاقے میں تاؤن آیا وہاں بھی بسجدیں کھلی رہیں جس علاقے میں تاؤن آ گیا تاؤن پھیل گیا یہ حدیث تو مجود ہے کہ تاؤن زدہ علاقے میں نہ کوئی آئے نہ وہاں سے کوئی نکلے لیکن کیا وہاں مسجدوں کو تعلے لگا دیئے گے ہرگز نہیں اور تاؤن کے ساتھ اس وبا کو ریلیٹ کرنا بھی جہالت ہے تاؤن کے اندر کوئی بندہ مریض ہو جائے نہ اس کی شرعہ مواد سو فیصد ہے اس بماری کی شرعہ مواد اگر سب مریض بھی ہو جائیں تو سو میں سے تین فیصد ہے اس بماری کو عام بماری کو تاؤن کے پر منطبق کرنا اور پھر اس وبا کی وجہ سے یہ کہنا یہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں یہ بات بھی آج کلیئر کر لیں یہ سعودی عرب نے حرم بند کر دیا مسجد النبوی بند کر دی یہ سب سے بڑی لوجک ہے لبرل مافیا جو ہمیشہ اسلام کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے اس ٹیم نمونے کے طور پر کس کو پیش کر رہا ہے سعودی عرب کو کہ سعودی عرب نے ہانا کعبہ بند کر دیا مسجد النبوی بند کر دی مواد اللہ وہاں پہ مولوی اگر اٹھے گا اس کی گردل کار دی جاتی ہے پاکستان میں بھی یہ سسٹم ہونا چاہیے سعودی عرب کے اندر چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو کار دیا جاتا ہے زانی زنا کرے سنگسار کر دیا جاتا ہے قاتل قتل کرے سر کلم کر دیا جاتا ہے آدھی بات اپنی مردی کی اگر آ جائی ہے تو سعودیہ سے لے لی اگر لینی ہے تو پوری بات لو پھر ہمارے سے آکے بات کرو چور کا ہاتھ کٹو یہ بات بھی تو اٹھاؤ وہاں پہ پورا سال نہیں بیچ سال ہو گئے ہیں ہر وقت لبرل مافیا محبتی مافیا ان سزاؤں کے ہلا وہ وعد اٹھاتا ہے جی وہ ظالمانہ سزائیں ہیں جی وہ سخت سزائیں ہیں آج ان کے لیے حجت بن گیا سعودیہ رب میرے بائیوں ہم صدقے دل سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء نے بھی اجتہاد کی ہے ان کے پاس کچھ دلیل ہوگی بارش کی دلیل کے ساتھ انہوں نے اس کو وبا کے پر منتبک کیا لیکن آپ دلیل کی دنیا کے اندر کسی کے اوپر الزام تراشی مقصود نہیں ہے دلیل کی دنیا یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں اگر کوئی عمل پیش آ جائے نا کوئی معاملہ پیش آ جائے رسول اللہ اس معاملے کو جیسے ڈیل کریں گے وہ سنت ہے دوسرا معاملہ اس کو اٹھا کر پہلے معاملے پہ یہاں تو پہلے معاملے کی کوئی دلیل مجود نہ ہو پھر تو یہ بات انسان کہہ سکتا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز مسجد کے اندر اس کے لیے مسجد بند کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے چودہ سو سال گزر گئے چودہ سو سال کسی صحبی نے کسی تابی نے کسی امام نے کسی محدث نے یہ کہاو کہ وبا کے دن کے اندر مسجد کو بند کر دیا جائے تو یہ بات جائد ہے ہرگز جائد نہیں کچھ باتیں رودے کے حوالے سے کر کے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے آج دعا کریں گے انشاءاللہ کل سے موضو شروع کریں گے اور اس حوالے سے اپنی گزارشات کو دس پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کے سامنے رکھا کریں گے رودے دار کا جو عجر و ثواب ہے آج صبح جمعہ میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں ایک حدیث جو اس حوالے سے بڑی پیاری ہے وہ یہ ہے کہ رودہ اور قرآن ان کا اپس میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے ایک مستقل جمعہ بھی آپ کے سامنے اس بارے میں پڑھائیں گے شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن بڑا گہرا تعلق ہے لیکن ان دوروں کے بارے میں حدیث پتا کیا ہے یہ دونوں چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے لڑتی ہیں سفارش کرتی ہیں جو ان کو رکھتا ہے حتیٰ کہ جو انسان روضہ رکھتا ہے نا اس کے میدے سے ایک بدبو اٹھتی ہے اس کے میدے کے اندر سے آپ بتائیے آپ کو اور مجھے تو لسن پیاز کی بدبو بھی بری لگتی ہے میدے کے اندر سے جب بندے کی بدبو آئے نا بندہ قراحت محسوس کرتا ہے نبی کریم نے منع بھی فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اتنی چھوٹی باتوں بھی بھی عذیت نہ دو لیکن یہ بدبو اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ نبی کریم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو مشک کافور اور کستوری سے بھی زیادہ پسند فرماتے ہیں اس بدبو کی ریلیشن کے ساتھ جنت میں ایک دروازہ ہے باپور ریان اللہ تعالیٰ کھانا چھوڑنے کے اوپر حلال کھانا اس کے لیے چھوڑنے کے اوپر اتنا ہوش ہوتا ہے اس بدبو سے اتنی محبت کرتا ہے آج میں اور آپ احد کر لیں رمضان آگیا ہے ہم نے آپ نے کرنا کیا ہے اللہ آج صبح سہری کریں گے حلال سے اپنے آپ کو روکیں گے لیکن اللہ ساتھ میں یہ نیت بھی کریں گے جتنے حرام کام کریں ان کو بھی چھوڑ دیں گے اللہ اگر حلال پکیزہ نکاح کے بول کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی زمانت پر اجازت پر حلال پکیزہ بیوی کو چھوڑیں گے سہری کر کے افطاری تک بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے تو غیر محرم عورت کو بھی اللہ آج کے بعد نہیں دیکھیں گے اللہ اگر دودھ پکیزہ کو چھوڑیں گے تو جو سود آج تک کھایا اس کو بھی ترک کر دیں گے حرام کو بھی چھوڑ دیں گے روضہ انسان کو صرف متقی بنانے کے لیے آتا ہے روضہ آپ کی اور میری ٹریننگ ہے یہ جو عبادتیں ہیں اس مہینے کے اندر آپ نے جو ناک رگڑنا ماتھا رگڑنا ہے کس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین آنمتا علیہم غیر المغذوبی علیہم وللظالین آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اس ماہ میں آپ جہنمیوں کو اضاد کرتے ہیں یا اللہ اگر اس مجلس میں کوئی جہنمی کتابت تقدیر کے دن والا مجود ہے یا اللہ اس کو اضاد فرما یا اللہ اس کو اضاد فرما یا اللہ ہم میں سے اگر کوئی جہنمی ہے کہنے والا یا سننے والا یا اللہ جہنم کی قید سے اضاد فرما یا اللہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ گناہ بہت زیاد ہیں یا اللہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ زبان کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پورا سال بڑی نافرمانیاں کی ہیں یا اللہ یا اللہ گناہ بہت زیادہ ہیں یا اللہ لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ وبا کی وجہ سے لوگ رزق کی ہاتھر بھی پرشان ہے یا اللہ ہم سب کو رزقِ حلال فرراہ نصیب فرما یا اللہ رزقِ حلال فرراہ نصیب فرما یا اللہ حرام کے لکموں سے محفوظ فرما یا اللہ حرام کے دانے دانے سے محفوظ فرما یا اللہ رزق حلال کشادہ فراہ نصیب فرما یا اللہ شیطان لئین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ بہت سے بھائی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اولاد سالحہ نرینہ نصیب فرما یا اللہ جو بہنے بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک سالے رشتہ نصیب فرما یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے یا اللہ اچھے رشتے میسر فرما یا اللہ اچھے رشتے میسر فرما یا اللہ بہت سے لوگ آج قبروں میں جا چکے ہیں پچھلے سال جو ہمارے ساتھ موجود تھے یا اللہ یا اللہ قبر میں بھی تمنا کرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ کاش دنیا میں واپس جا کے سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ عساق صاحب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما یا اللہ بہت سے ساتھی چھوڑ کے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما یا اللہ قبر میں پریشان ہوتا ہے ہر بندہ یا اللہ ان کو معاف فرما یا اللہ والد مرہوم کی ہر حطا کو معاف فرما یا اللہ والد مرہومہ کی ہر حطا کو معاف فرما یا اللہ ہم میں سے جتنے کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ جتنے والدین جنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایاتہ دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما یا اللہ ہم سب کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ تُو نے اولاد دیئے کئیوں کو یا اللہ کئیوں کو نہیں دی ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما یا اللہ جن کو اولاد دیئے یا اللہ یا اللہ اس اولاد کو آنکھوں کی تھندک بنا یا اللہ اس اولاد کی اشلا فرما یا اللہ اس اولاد کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ اصولات کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ مر جائیں تو دعا کرنے والا بنا یا اللہ ہم سب کی موت آسان فرما یا اللہ یہ جو وبا پاکستان کے اوپر منڈل آلیہ اس کو دور فرما یا اللہ اس وبا سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما یا اللہ اس وبا سے پاکستان کو محفوظ فرما یا اللہ عالم اسلام کو اس وبا سے محفوظ فرما یا اللہ اس وبا کو ظالم کافروں کی طرف پھیر دے یا اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما یا اللہ رمضان کا مہینہ یا اللہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں یا اللہ رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں یا اللہ اس وبا کو پاکستان سے اٹھا یا اللہ عالم اسلام سے اٹھا یا اللہ خانہ کعبہ کے دروازے مسلمانوں پہ کھول دے یا اللہ خانہ کعبہ کے دروازے مسلمانوں پہ کھول دے یا اللہ مسجد النبوی کے دروازے مسلمانوں پہ کھول دے یا اللہ مساجد کے دروازے مسلمانوں پہ کھول دے یا اللہ جہاں جہاں مسجدیں بند ہیں یا اللہ ان کو آداد فرما یا اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ ہم ہی عطاکار ہیں یا اللہ ہم ہی سیاکار ہیں لیکن یا اللہ ہمارے لئے اپنے مسجدوں کے دروازے بند نہ فرمانا یا اللہ ان مسجدوں کے دروازوں کو کھلا فرمانا یا اللہ قبر آسان فرمانا یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا قلمہ نصیب فرمانا یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا قلمہ نصیب فرمانا یا اللہ موت کے وقت شیطان لعین کے ہر شر سے محفوظ فرمانا یا اللہ پھر حشر آسان فرمانا یا اللہ قبر بھی کشادہ فرمانا یا اللہ قبر کی طریقیوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ قبر کی تنہائیوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ قبر کے بچھووں سے محفوظ فرمانا یا اللہ یہ لمبا سفر آسان فرمانا یا اللہ سینکڑو ہاتھ آپ کی طرف اٹھے میں یا اللہ نبی کریم نے کہا آپ کو اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لا جاتی ہے یا اللہ آپ ان کو حالی نہ لٹانا یا اللہ ہم آپ کے در کے بکاری ہیں یا اللہ ان ہاتھوں کو حالی نہ لٹانا یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں ان ہاتھوں کو حالی نہ لٹانا یا اللہ آپ کے علاوہ نہ کسی کو کبھی سجدہ کی ہے نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھلائیں یا اللہ ان جولیوں کو حالی نہ لٹانا یا اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ نبی کریم کے ہاتھ سے ہو دے کوسر کا بھانی نصیب فرمانا یا اللہ عرب حارب انسانوں کے سامنے یا اللہ عرب حارب انسانوں کے سامنے اس دن دلت اور اس وائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ چند رشتہ داروں یا دوستوں کے سامنے انسان زلت برداشت نہیں کر سکتا یا اللہ اس دن جس کا کلمہ پڑا یا اللہ ان کے سامنے زلت سے بچانا یا اللہ جن کا کلمہ پڑا ان کے سامنے زلت سے بچانا یا اللہ رب ہارب انسانوں کے سامنے زلت سے بچانا یا اللہ صحابہ کے سامنے زلت سے محفوظ فرمانا یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی جہنمیہ بھی آزاد فرما یا اللہ اب ہر رمضان کے ہر دن جہنمیوں کو آزاد فرماتے یا اللہ ہم میں سے اگر کوئی جہنمیہ آزاد فرما دے یا اللہ آزاد فرما دے یا اللہ اب کے حضانوں میں تک کوئی کمی نہیں آسکتی یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ انایت فرما یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول و منظور فرما یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی تفیق نایت فرما اچھی طرح اس ماہِ رمضان کے اندر جو نیکیوں کا سیدھن ہے یا اللہ نیکیوں حاصل کرنے کی تفیق نایت فرما سبحانہ ربِّکَ رَبِّ الِضَّطِي أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَّا موسیقی